محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو ناظرین آج ہم مزار شیف کی زارت کر رہے حضرت علامہ کمال الدین دہلوی فارو کے چشری نظامی رحمت اللہ علیہ آپ حضرت خواجہ نصر الدین روشن شراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم تھے اور آپ کے خوار زیادہ بھی تھے اس کے علاوہ آپ مہار شریف توسر شریف اور گلرہ شریف کے مشایق میں سے ہیں آپ کا مزار مبارک خواجہ نصر الدین روشن شراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے احاتے میں جو دلی انڈیا میں مر جائے کھلائی کھیں چلیئے زیارت جاری رکھتے ہیں چونکہ آپ فکر تفسیر علم حدیث میں یقتعی زمانہ تھے اس لئے آپ کو علامہ کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے سلطان فروش شاہ تکلق آپ کے موتہ کے دن میں سے تھا اور آپ سے مشورہ بھی لیا کرتا تھا آپ نے مکہ شریف، مدینہ مرورہ اور بیت المقدس کا سفر بھی کیا آپ نے خواجہ نظام الدین علیہ محبوب اللہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اپنا پہلا حج کیا اسی سفر حج میں خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے آپ کو کھرکہ اکلافت سے بھی نوازا اس کے بعد آپ دلی تشریف لے آئے حضرت خواجہ نصر الدین روشن چراغ دہلیوی رحمت اللہ علیہ سے کھرکہ اکلافت حاصل کرنے کے بعد آپ احمد آباد گجرات تشریف لے آئے جہاں آپ کو بڑی شہرت ملی آپ کی اولاد اور خلفہ آز تک احمد آباد میں موجود ہے آپ کے عظیم خلفاؤں میں سے آپ کے شہزادے خواجہ سراج الدین چشری رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم ہستیہ شامل ہیں پھر آپ دلی تشریف لائے اور ایک مدت تک کھل کی ہدایت میں مجھگل رہے کر سانسو چھپن ہزری میں وصال پائی اور دلی میں مدفن ہوئے یہ سنا حضرت خواجہ نصر الدین روشن شراغ دہلیوی رحمت اللہ علیہ کے رہلت سے ایک سال پہلے ہوا تھا رحمت اللہ علیہ